محبت میں جب وسائل نہ ہوں تو محبت میں درپیش مسائل ہمیشہ محبت کے فضائل کو ماند کر کے اپنے زیر کر لیتے ہیں عورت کو اگر یقین ہو جائے کہ آپ سے اس کی عزت محفوظ ہے تو آپ کو اپنی جان بھی دے سکتی ہے حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے وفا مرد و عورت نہیں ہوتے وفا خون میں ہوتی ہے فطرت میں ہوتی ہے تربیت میں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلی محبت نہیں بھولتی مگر میرا تجربہ کہتا ہے کہ عورت اتنی بھلکڑ ہے کہ اسے آگے کچھ اچھا نظر آ جائے تو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہی نہیں عورت کی کوئی بھی محبت آخری نہیں ہوتی کیونکہ اسے جب کہیں محبت کا سچا گمان ہوتا ہے تو وہ پچھلی سب ہی ہماکتیں بھول کر زندگی کا نیا سفر شروع کر لیتی ہے عورت محبت نہیں کرتی وہ بس اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے بانو قدسیہ کہتی ہیں کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سمجھانے نہ لگ جانا لڑکیوں کو اپنے معاملے میں خاص کر اپنی عزت کے معاملے میں بہت مضبوط ہونا چاہیے ایسا کہ وہ خود پر فخر کر سکیں اپنے کردار سے اپنی مضبوطی بنانی چاہیے عزت کے رشتے محبت سے بڑھ کر ہوتے ہیں عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شہکار ہوتی ہے عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین توحفہ سمجھتے ہیں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ میں آتی ہے جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے اس سے زیادہ آپ کو کوئی چاہ نہیں سکتا آدمی کی فطرت ہے اسے جب کسی عورت سے سچی محبت ہوتی ہے تو اسے اپنی عزت مانتا ہے پھر وہ اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کوئی نامحرم اس کے نزدیک بھی نہ بھٹ کے عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شک کرتا ہے بلکہ اسے ایسے مرد پر فخر ہونا چاہیے اگر کوئی لڑکی اس گمان میں رہتی ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غالطی ہے مرد جب عورت کو پسند کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کی خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے لیکن وقتی پسندیدگی جب محبت میں بدلتی ہے تو عورت کی خوبصورتی پیچھے رہ جاتی ہے مرد پھر عورت کا رکھ رکھاؤ کردار اس کے دین کے ساتھ لگاؤ اور اس کا ذاتی زندگی کے تعلقات دیکھ کر ہی اسے محبت دیتا ہے یا پھر نہیں دیتا لڑکی جتنی مرضی خوبصورت ہو لیکن سیرت ہمیشہ خوبصورتی پر فوقیت لے جاتی ہے خوبصورتی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے لیکن سیرت ہمیشہ رہتی ہے جو عزت سیرت پیدا کرتی ہے وہ خوبصورتی کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی مرد کتنا ہی گنہگار اور غلط کاریوں میں ہی ملوث کیوں نہ ہو لیکن بی بی وہ ہمیشہ دیندار اور خوبصورت ہی چاہتا ہے دوستو ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے جب مالدار مرد رشتہ بھیجتا ہے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور جب غریب مرد رشتہ بھیجتا ہے تو استخاریں شروع ہو جاتے ہیں مرد کی